موسیقی فرمائیے جزاق اللہ خیرہ احمدہو نصلي على رسول حیل کریم اما بعد آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست آپ کا ہوسٹ محمد عقل تاریخ میں اس سے بڑا ظلم اور زیادتی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ دین جو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل فرمایا اور فرمایا اندین عند اللہ الاسلام اللہ کے نزدیک جو دین ہے وہ اسلام ہے ایک اسلام ہے اب اس اسلام کو بھی مختلف فرقوں میں مختلف گروپس میں تخصیم کر دیئے اور حد ہو گئی کہ مکہ مکرمہ میں حرم پاک میں صدیوں تک چار نہیں محترم پانچ مسلح تھے چار نہیں پانچ یہ پانچ مذاہب کے ماننے والے قدیم زمانے سے چلے آ رہے ہیں امام ابو حنیفہ کے ماننے والے امام مالک کے ماننے والے امام شافعی کے ماننے والے اور امام احمد بن حنبل کے ماننے والے اور اسی طرز پر شیعہ بھی اپنے امام کو مانتے ہیں اور ان کا بھی ایک مذہب کا مسلح مکہ مکرمہ میں ہوا کرتا تھا تو چار نہیں پانچ مسلح ہوا کرتے تھے اور ان چار مسلوں کو چونکہ اہل سنت والجماعت کے یہاں مصر میں بھی چار قاضی چاروں مذہب کے ماننے والے قاضیوں کا تعین کیا گیا اور جب فیصلہ ہنفی کوٹ میں جاتا تو ہنفی فقہ سے اس کا حل تلاش کیا جاتا اور اگر کوئی شافعی کوٹ میں جاتا تو شافعی مذہب سے اس کو تلاش کیا جاتا اس کے مسلح کا حل اور اسی طریقے سے تمام فرقوں کے اپنے مسلح بنے ہوئے تھے حرم مکی میں یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی حیثیت کیا ہے اسلام میں کیا واقعی ایسا ہوا ہے جی ہاں یہ بدت ہے اور اس بدت کو رواج دینے والے آج بھی اپنی مساجد کو الگ الگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس میں لکھ دیا جاتا ہے کہ ہماری مسجد میں کوئی غیر آدمی نہ آئے مطلب میں اگر فلانے مذہب کا ماننے والا ہوں تو آپ کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں آئیں بلکہ حرم پاک میں بھی چاروں عیمہ کے مسلح بنے ہوئے تھے اور پانچوہ مسلح تھا وشیع فرقے کا لکھتے ہیں کہ قد احدثت حد البدع قدیمن بہت قدیم زمانے سے اس بدت پر حرم پاک میں بھی رواج ہوتا چلا آیا ہے فرقرن السادس الہجری تقریبا یہ ساتھویں ہجری سے اس بدت کا آغاز ہوا وَلَيْسَتَ إِلَّا أَثْرًا وَمَضْهَرًا مِنْ مَنَضَاعِبًا یہ دراصل وہ تعصب اور وہ مذہب پرستی اور اندی تقلید کے نتیجے میں وجود میں آیا جبکہ مصر میں اور دوسرے علاقوں میں اپنے مذاہب کے قاضی اپوائنٹ کیے گئے اپنے مذاہب کے امام اپوائنٹ کیے جس طریقے سے مذاہب کے قاضی اپوائنٹ کیے گئے اسی طریقے سے یہاں جو بھی حکومت ہوتی تھی حرم میں وہ پانچ مسلح رکھا کرتی تھی اور کہا گیا وَلِيْلْحَرَمِ أَرْبَعَئِمَّا سُنِّيَا یہ چار مذاہب کے ماننے والے سنی چار تھے لیکن وہ خامس الزیدیہ یہ زیدی فرقے سے تعلق رکھنے والے شیعہ کا بھی اسی طریقے سے ایک مسلح حرم پاک میں ہوا کرتا تھا تو یہ پانچ بدتی مسلح حرم میں صدیوں رہے ہیں اور بعد میں اور ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ بیکئے اثر میں امام ابو حنیف الرحمت اللہ علیہ یا ہنفیوں کا مذہب یہ ہے کہ وہ تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں اور تین ائمہ ایک ہی وقت میں اثر میں نماز پڑھتے تھے تو ہنفی شافعی مالکی ہنبلی یہ تین مالکی شافعی ہنبلی اثر کا وقت اول وقت میں پڑھا کرتے تھے اور ہنفی اثر کو تاخیر سے پڑھا کرتے تھے تو نتیجہ یہ ہوا کرتا تھا کہ جناب جب حرم میں کوئی داخل ہوتا تو جس طریقے سے ٹیکسی اسٹینڈ یا بس اسٹینڈ پر یہ ہوتا ہے نا گاؤں دہات میں کہ جناب فلانے گاؤں میں جانے والا میرے ساتھ آئے کیونکہ میں فلانے گاؤں میں جا رہا ہوں تو جب ہنفی مسجد میں داخل ہوتا اور وہ شافعی وہاں پر نماز پڑھ لیا ہے تو یہ روک کر کہا جاتا تھا کہ اگر تم شافعی ہنفی ہو تو ہمارے ساتھ آ جاؤ کیونکہ ہماری ازان ہماری نماز کا وقت ابھی نہیں ہوا ہے اور شافعی اور ہنبلی اور مالکی ہو تو ان کے ساتھ نماز پڑھ لو اور یہی کیفیت جناب مغرب کے وقت بھی ہوا کرتی تھی چار امام ایک وقت میں نماز پڑھتے تھے مغرب میں کوئی تاخیر چونکہ اہل سنوزالجمعات کے یہاں عام طور پر تاخیر نہیں ہے مغرب میں چاروں ایک وقت پر نماز پڑھتے تھے لیکن زیدی فرقے کے ماننے والے چونکہ تاخیر سے نماز پڑھتے ہیں تو جب وہ ایک ڈیڑھ منٹ تاخیر سے اپنی نماز کا آغاز کرتے اور ہنفی شافعی مالکی ہنبلی تکبیر کہہ رہے ہوتے تو یہ لوگ بھی سجدہ میں کبھی چلے جاتے کبھی اس کی آواز امام شافعی کے امام کی آواز ہنفی کو سجدے میں کرنے پر مجبور کر دیتی اور کبھی ہنفی کی آواز امام شافعی کے مقلد کو مجبور کر دیتی تو یہ صدیوں تک چلا ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اسے سعودی عرب والاستمر یہاں یہ لکھا ہے وقت بقیت حد البدعا زمنا طویلا حتی قامت الدول السعودی الاولا جب تہلی سوڈی حکومتنا اس خطے پر اس مکہ المکرمہ پر ابنی حکومت مناعی تو اس وقت اس بدد کو طور دیا گیا اور پھر ثم عادت بعد زوال الدول السعودی الاولا واستمرت الى ان جاء الملک عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیه تو جب ملک سعود ملک عبدالعزیز آل سعود ملک عبدالعزیز آل سعود کی جب حکومت آئی تو ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیه نے سارے مسلمانوں کے علماء کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے حرم پاک میں اللہ رب العالمین علماء نے مشورہ دیا ملک عبدالعزیز رحمت اللہ علیه کو کہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ مقام ابراہیم تو مقام ابراہیم کو نماز کی جگہ بنانی چاہیے تو امام عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیه نے ان پانچوں مذہب کو تڑوا بھی دیا اور الحمدللہ جتنے بھی ماننے والے تھے مذہب کے سب کو کہا کہ بھئی اپنے گھروں میں بیٹھو لیکن ایک امام رہے گا اور وہی قرآن سنت کی مطابق یہاں پر نماز پڑھائے گا تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ قدیم زمانے سے جو بیدت چلی آ رہی تھی چار مذہب کی ان چار مذہب پر چار مسلوں کو یا پانچ مسلوں کو ملک عبدالعزیز آل سعود رحمت اللہ علیہ نے اس بیدت سے نجات دلائی اور یہاں دیکھیں یہ لکھا ہے انہوں نے وقد یہاں کل مقام شیعہ یہاں شیعہ بھی تھے اور تیرہ سو ستتر ہجری موافق انیس سو اٹھاون میں مالکی شافعی حنبلین کو بعد میں توڑا گیا اور بعد میں ایک مسلے کو قائم کیا گیا ہے تو یہ ملک عبدالعزیز کی قبر کو اللہ رب العالمین جنت کا باق بنائے اور ان کے بچوں کو اللہ رب العالمین ان کے نقش قدم پر چلائے اور اس سعودی عرب کی اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے ہر شعر فتنوں سے بچائے اور یہاں کے قائد کی قائد عاظم جس کو ہم کہتے ہیں خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز اللہ انہیں صحت وعافیت سے رکھے اور ان کے نائب کو اللہ رب العالمین مسلمانوں کی قرآن و سنت کی بالا دستی قرآن و سنت احکام کو زبردست طریقے سے رائج کرنے والا بنا دے اور مسلمانوں کے لئے وہ ایسے فیصلے لیں کہ اس دنیا کو خوبصورت دنیا بنا دے اور حرمین کے دروازے اللہ رب العالمین سب کے لئے آسان فرما دے تاکہ آپ اور ہم ان چار مسلوں کو اگر آپ تصویر بھی گوگل کریں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کس طریقے سے عدیم زمانے میں اس طرز پر لوگ اپنی اپنی عبادتوں کو کیا کرتے تھے لیکن اللہ غریق رحمت کرے ملک عبدالعزیز آل سعود ملک سلمان حفظ اللہ کے والد محترم پر کہ انہوں نے یہ انیشیٹیو لیا اور اس کو مسمار کرا دیا اس کو ختم کرا دیا اور چار مسلےوں کو ختم کر کے ایک مسلہ قائم کیا گیا اور اللہ رب العالمین اس مسلے کو قیامت تک قائم رکھے کیونکہ یہ قرآن کے مطابق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے ایک مسجد میں ایک امام ہے ایک دین پر عمل کرنے والے ہیں اللہ رب العالمین آپ لوگوں کو بھی اقل السلیم عطا فرمائے تعصب نہ کریں اپنے ائمہ اور مذاہب کی تقلید آپ اگر قرآن سنت کو چھوڑ کر کرتے ہیں تو یہ لمحہ فکریہ ہے لیکن اگر آپ مقلد ہیں اور قرآن سنت پر عمل کرتے ہیں تب تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن کوئی ایسا مقلد ہے میں کوئی دکھا دے کہ جو قرآن سنت پر عمل کرتا ہو آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی شیخ عبدالعز بن باز نے گدشتہ دنوں جو میں نے ویڈیو بنائی تھی یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے کہا ہنفی مذہب والے تو سور فاتح کیا وہ آمین بھی نہیں پڑھنا پسند کرتے کیوں کیونکہ ان کے مذہب میں نہیں ہے اب آپ کے مذہب میں اگر قرآن اور حدیث پر عمل کرنا نہیں ہے تو میرا بھائی یہ ہم سب کیلئے لمحہ فکریہ ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی اتحاد کا وہ منظر جو ملک عبدالعزیز آل سعود نے حرم میں قائم کیا پوری دنیا میں اللہ تعالی اسے نمونے کے طور پر پیش کر دے اور یہ مذہب کی انتی تقلید کرنے والے اپنے اپنے مذہب سے کم از کم وہ چیزیں نکال دیں جو کہ قرآن اور سنت سے انہیں دور کرتی ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ